اگر بیٹی کے جہیز کے لیے سونا رکھا ہوا ہو تو اس پر زکاة ادا کرنا ہوگی آسم فرام اومان جی ہاں زکاة ادا کرنی ہوگی اور آپ نے جہیز کے لیے بیٹی کو دینے کے لیے سونا رکھا ہے تو اب جب تک بیٹی کے آپ حوالے نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی زکاة باپ کو دینی ہوگی کیونکہ وہ آپ نے جہیز میں دینے کا ایک ارادہ کر کے رکھا ہے ابھی دیا نہیں ہے تو جب تک آپ نے نہیں دیا تو وہ کس کی ملکیت ہے باپ کی ملکیت ہے اور جب باپ کی ملکیت ہے تو ہر سال اس کو زکاة دینی ہوگی جس خجور کے ڈبے پر مدینہ منورہ یا مکہ لکھا ہوا ہو اس ڈبے کو خالی ہو جانے کے بعد پھینک دینا شرعان جائز ہے یا نہیں دیکھیں شرعان تو اس میں کوئی ممانات نہیں ہے اور نہ ہی شرعان اس کے اندر کوئی قواہت یا کوئی برائی ہے البتہ جب کبھی بھی کسی کاغذ کے ٹکڑے پر کسی ڈبے پر مدینہ لکھا ہوا نظر آتا ہے مکہ مکرمہ لکھا ہوا نظر آتا ہے تو ظاہر ایک عدب کا بھی تقاضہ ہوتا ہے ایک محبت کا بھی تقاضہ ہوتا ہے ایک دل کے پیار کا بھی تقاضہ ہوتا ہے کہ مدینہ اور مکہ یہ ایسے دو شہروں کے نام ہیں کہ مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب کوئی شخص میرے سامنے مدینہ مناورہ بولتا ہے یا مکہ مکرمہ بولتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے موہ کے اندر میں شہد اور شکر ڈال دوں تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کو اپنے طور پر دنیا کے جو رشتے ہوتے ہیں ان رشتوں میں سے کسی رشتے سے اگر محبت ہوتی ہے تو اس کے شہر کا نام آنے سے بھی چہرے پر مسکراہت اور مسررت کے تاثرات ابر جایا کرتے ہیں تو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ یہ تو وہ مقدس ترین دونوں شہر ہیں کہ امت مسلمہ اور عالم اسلام کے قلوب اور دل اور ان کے دماغ ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہمارے دلوں کا وہ مرکز ہیں اس لیے گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ڈبا ہو تو بہتر یہ کہ وہاں پر مدینہ کا جو لفظ ہے یا مکہ مکرمہ کا جو لفظ ہے اس کو کاٹ لیں پھر چاہے ڈبے کو پھینک دیں خلاصہ یہ کہ شرعن حرام نہیں ہے کوئی اگر ڈبے کو پھینک دے گا تو کوئی گناہ بھی اس کے اوپر نہیں ہے یہ ناجائز کام بھی نہیں ہے صرف عدب کی اور محبت کی بات یہ ہے کہ جہاں لفظ مدینہ لکھا ہوئے کم از کم اس کو کاٹ کر علیدہ کر دیا جائے کہ بیوی کو ایک بار طلاق دینے سے بیوی پر عدت ہوتی ہے یا نہیں شوہر اور بیوی کا رشتہ حرام تو نہیں ہوگا دیکھیں اگر ایک مرتبہ طلاق دیئے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ وضاحت آپ کو کرنی ہوگی کہ وہ طلاق کا لفظ کون سے استعمال کیا ہے اگر صریح طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے صریح کا مطلب یہ کہ اس نے باقیدہ لفظ طلاق استعمال کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں لفظ طلاق اگر ایک مرتبہ استعمال کیا تو ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی اور ایک طلاق رجعی واقع ہونے کا مطلب کیا ہے ایک طلاق رجعی واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو تری منسس کے دوران تین ہے تری منسس کے دوران میں اگر عورت سے وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے رجوع کرنے کے نتیجے میں ہوگا کیا یہ دونوں حسب سابق میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر دو طلاقیں دی ہو اور لفظ طلاق بولا ہو تو ایسی صورت میں بھی یہ دو طلاقیں دینے کے بعد یہ دو طلاقیں رجعی کاؤنٹ ہوں گی اور رجوع کرنا چاہے تو شوہر رجوع کر سکتا ہے لیکن اگر شوہر رجوع نہیں کرتا اور تری منسس گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اب اگر دوبارہ میاں بیوی کی طرح اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو رجوع کرنا کافی نہیں ہوگا بغیر حلالہ کے نیا نکاح کرنا ضروری ہوگا لیکن نیا نکاح کر کے دوبارہ حسب سابق میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں تاہم ایک بات یاد رکھے اگر ایک طلاق دی ہوگی تو آئندہ کے لیے اب صرف دو طلاقوں کا اختیار ہوگا اگر دو طلاقیں دے رکھی ہیں تو آئندہ کے لیے ایک طلاق کا اختیار ہوگا اور اگر تین طلاقیں دے دی ہیں تو پھر نکاح ختم ہو گیا ہے بیوی شوہر پر حرام ہو چکی ہے اب رجوع نہیں ہو سکتا اور بغیر شریح حلالہ کے دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا اپنا تکافل کے نام سے جو ادارہ مارکیٹ میں کام کر رہا ہے کیا یہ شریح اصولوں پر ہیں اپنا تکافل کے نام سے تو میں ادارہ نہیں جانتا آپ اس کا پورا پرسپیکٹس اور پوری پیپر کی تمام تفصیلات بھیجیں تو اس کے بارے میں کچھ بتایا جا سکے گا البتہ پاک قطر تکافل پاک قویت تکافل کے نام سے یا میزان بینک جو تکافل کر رہا ہے اس کی شران اجازت ہے اور اپنا تکافل کے نام سے جو ادارہ ہے اس کی تفصیلات میرے سامنے ہیں اور میرے علم میں نہیں ہیں